بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ترجی ویورز آج لائے ہیں بہت ہی زبردست یمی سی کرسپی سی ریسیپی ہاں جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں زبردست سی روٹی جو کہ ہم بنانے والے ہیں چاولوں کے آٹے کی ماشاءاللہ جی یہاں پر ہم نے چاولوں کا آٹا لیا جو کہ چکی سے پسوایا گیا تھا اور اس میں ہسپے ضرور پانی ملایا اور ہسپے ضرور نمک ڈال کر زبردست سی گرما گرم سی چاولوں کی روٹیاں تیار کی جاری تھی تو میں نے سوچا اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں ماشاءاللہ جی بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے تقریبا ہم نے یہاں پر ڈیٹھ کلو آٹا لیا تھا اور یہ تقریبا ایک لیٹر پانی ڈال کر زبردست سی روٹیاں بناتے ہوئے ماشاءاللہ جی دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست سی روٹی ہم نے تیار کر لی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا بلوگ پسند آئے گا اگر پسند آتا ہے تو ہمیں لائچ شیئر سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور آپ بھی ہماری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائک کیجئے گا اور اگر اچھی لگے تو ہمیں کمنٹس پر بتانا مت بولیے گا بہت ہی آسان اور زبردست سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے چابلوں کی گرمہ گرم روٹیاں آپ چاہیں تو اس میں گھوٹ شکر اور چینی کا بھی استعمال کر کر میٹھے پوڑے بھی بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کول جو ہم نے تیار کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست سی لکوٹ کی شکل ہے نہ زیادہ پتلا ہے اور نہ ہی زیادہ گاڑا ہے گرمہ گرم زبردست سی روٹیاں سے بن کر تیار ہو جاتی ہیں جو کہ مزے لے کر کھائی جاتی ہیں کسی بھی ریسپی کے ساتھ جیسے کہ سبزیاں مکس سبزی پکا لیں اس کے ساتھ بہت ہی زبردست لگتی ہے بہت ہی آسان بنانا ہے اس گول کو ہس پہ ضرور پانی ڈال کر دیپر کی شکل میں تیار کر لینا ہے اور اسے طوے پر ڈال کر گتے کی مدد سے زبردست سی گول مٹول روٹیاں تیار کر لینا ہے تو آپ ہی ہماری اس ویڈیو کو فل وچ کی دئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بہت ہی زبردست اور آسان سی ہے اس پرانٹھے کو ہم چائے کے ساتھ بھی مزے لے کر کھا سکتے ہیں امید ہے کہ بھئی آپ کو ہمارا بھی لوگ پسند آیا ہوگا اور یہ زبردست ہی آلو میں تھی اور اس کے ساتھ گرما گرم چاولوں کے آٹے کی روٹیاں بہت ہی زبردست ہمیں تو بھئی بہت مزہ آیا امید ہے کہ آپ بھی بنائیں گے کھائیں گے تو آپ کے بھی بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اس کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ